نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی ربیشر اہلی صدری و جسری امری و حلل عزت اللہ صحانی جفتہ و قوری و شل اللہ تعالی خیر خلقہی محمد و علیہ و صحابہی اجمعین بے اسحادی کا یا رحم الراہمین آمین یا رب العالمین تارک محمود جہانگیری جد اسلام آباد ہائی کوٹ یہ آج کل بڑی باتیں ہو رہی ہیں سب کے نالج میں ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے ایک ایک بات باہر نکلتے ہیں اب تحقیق کے بعد پتا چلا ہے مطلقہ کالج جو ہے اسلامی کالج کلاچی اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس بندے نے ہمارے پاس ایڈویشن ہی نہیں لیا اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ ہے مطلقہ یونیورسٹی نے بھی اپنے خواہف دیکھ کر انجاز شب کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ ان کی تیگری جو ہے وہ جاری ہے ہمارے پاس کوئی ایسی تیگری جاری نہیں اب شوال یہ پیدا ہوتا ہے کالج کیا رہا ہے اس نے ہمارے پاس داخلہ نہیں لیا ہمارے پاس اس کی تیگری جاری ہے ہم نے نہیں جاری کی اب ایسا سسٹم تو پاکستان میں موجود ہے ہم یہ تو سنتے آئے تھے بہت سارے مقیل جاری ہیں ایک مقیل پکڑا گیا تھا جاری ہے اس کی رپورٹن چارجمنٹ سی کابی ساری اب ہم کر کیا رہے ہیں ہمارے سسٹم میں خرابی کہاں ہیں ظاہر ہے وہ جالی کی پجاب بار کانسل ہیں اس کو ریسٹر کیا ہوگا اس کا کوئی انٹور کیا ہوگا اس کی کوئی دگرییں دیکھتے ہوں گی کیا انہوں نے متعلقہ یونجسٹیوں سے ان کی ساری دگرییں جا تسلی کروائیں نہیں کروائیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ گند ہی پنجاب بار نے ڈالا ہوا ہے پنجاب بار کانسل نے مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو یہ الیکشن الیکشن کھیلتے ہیں ان لوگوں نے ڈالی وکلا خود ان کو کار جاری کیے ہوئے ہیں اپنی ووٹوں کے لیے اور اپنے لیے کلائنٹ ہونے کے لیے یہ وکلا کا ایک مافیا بن گیا ہے جو مافیا ہی کماتا ہے باقی بھی جارے ہیں بوکے برتے ہیں جب سارے مسائل ہی ان کے پاس جائیں گے عوضے دار کا جائے گا وقالت منوان تو ڈاڑی سارے پیچھے ہیں چاہے جتنے مزید کابل ہوں جن کو ٹپس پر کارنون یاد ہے وہ بوڑے ہیں عوضے دار کا آگیا ہے جی اس میں بوکالت منوان ہمارے ہی ووٹ لے کر یہ لوگ ہماری ہی لوزی میں ٹانگ گرتے ہیں اور ہمیں ہی چیٹ کرتے ہیں اس سلسلے کو بھی کوئی بیس پچیس سال تو ہو گئے ہیں پہلے کوئی ہوتے تھے ایتھکس ہوتے تھے کوئی اقلاق قدر تھا اب تو کھل کے یہ سامنے آگئے ہیں کہ دو کروڑ لگائیں اور بعد میں پھر چار پانچ کروڑ دس کروڑ کمائیں اب اس سسطم کو کس نے ٹھیک کرنا ہے یہ مینول ووٹنگ سے وہ کرافٹنگ سے آگئے ہیں بائیومیٹرک پہ اب بائیومیٹرک مشین جو ہے وہ مشین ہے اس کو انسان نہ چلانا ہے اگر اس کے اندر پہلے ہی کوئی جالی چیزیں فیل کی ہوئی ہیں تو وہ ویریفائیڈ ہوئی ہوئی ہیں تو وہ بائیومیٹرک کے چیزے ہو جو چاہتا ہے وہ بائیومیٹرک سے ذریعہ جیت جاتا ہے جو اچھا کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ کبھی میں جیتے ہیں اچھا جو جیت جاتا ہے اس کا زمان فراب ہو جاتا ہے اب آتے ہیں اسر ٹوپر کی طرف تارگ نینود جانگیری جائش صاحب کی طرف تیتیس سال ہو گئے آج تک تھے جب اینہ میں وقالت شروع کی اس کے بعد یہ عدلیہ کے نزدیک ہوئے ہیں سنا ہے کہ یہ افتخار احمد چودری صاحب جو یہ گاندھ ڈال گئے جن کے ڈریور تھے اتضاد احسن صاحب تحریک چلائی بہالی کرائی بہالی کے بعد اس نے وہ گاندھ ڈالا وہ فیصلے کی ہے جس میں ریکوڈک کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے وہ ملکی مفاد کے مقالف تھا اس افتخار احمد چودری کو کون موچے گا یہ مثال میں نے پہلے بھی سنائی ہے یہ لندن میں کر رہا تھا دوسرے گاڑی سے لڑکے آبازیں کس رہے تھے تو یہ پیدل جا رہا تھا تو انہوں نے جب کافی آبازیں کسی تو یہ ان کے پاس چلا گیا تو کہتے ہیں ہاں مجھے سمجھ نہیں لگی کیا کہہ رہے ہیں آپ تو انہوں نے وہ بات کہی جو یہاں کہنے والی نہیں ہیں بتانے والی نہیں ہیں پھر ان کو کہتا ہے چا 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 چی کیسے کیسے ہے پھر اس ہی اپنی روح میں چلے لگے پیدل چلے لگے کیا عزت ہے ان لوگوں کی جو فراڑیے ہیں دھوکے باز ہیں اب اس کو افتخار احمد چودری کو اس طاقت میں کیوں لانا پڑا کہ یہ محمود تارک تارک محمود جہنگیری صاحب جو ہیں یہ مال پانی پٹھاتے تھے افتخار احمد چودری صاحب کو اس کے جد بہتی ہونے کی وجہ یہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیتی سال سے ایک آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار کرنے والا تارک محمود جہنگیری جسٹس تیتی سال تک آپ نے اس کو علاوہ کر کے رکھا یہ میرا یہ فل ریزرویشن ہے کہ اب اس کی تحقید کیوں کی گئی کیا ایسے خاص باتیں ہیں کیا ایسے پیرائے میں یہ اس کو دیکھا گیا ہے کہ اب تیتی سال بعد اس کی ڈگھری جال نہیں اکلا ہی ہے تیتی سال آپ سوتے رہے ہیں جس طرح آپ وہ پاکستان بننے کے بعد پچھتر سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ملک کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے ہمارے بزرگ فرمایا کر دیتے تھے کہ جو بھی آتا ہے وہ اس کو خوب کھاتا ہے ان کا پیٹ نہیں برسا لیکن پاکستان پھر ٹھیک کٹ ٹھیک رہتا ہے پاکستان بڑا مضبوط مولک ہے اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے جو آج تک پاکستان کھائی میں تو بڑا مضبوط مولک ہے اس کے وسائل بہت اچھے ہیں تو کھانے والاں تو کسر کوئی نہیں چھوڑی ساری جائزائزیں امریکہ سویز اللہ اور آسکیڈیا میں بنائی ہیں اگر آپ لوگ پاکستانی ہیں تو ملک سے باہر سے آگے جائزائزیں کیوں بناتے ہیں یہاں نہیں بنتی وہی کام یہاں پہ وہ آپ کام کریں تو یہاں کے لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا چلو آپ نے گند کر کے پیسے کمالی ہے تنخواہ کے بارے میں میں آپ کو یہ عرض کروں کہ چیفہ وہ آرمی سٹاپ کی جتنی تنخواہ ہے اس کا بھی گزارہ ہوتا ہے حضر پاکستان وزید اعظم یہ سارے مراد باقی جو انہوز کے لئے ہیں ان کے باوجود یہ اپنی تنخواہ میں گزارہ نہیں کر سکتے صحابہ کے وزید اعظم ایمان خان صاحب سے تو انہوں نے اپنی تنخواہ بڑھائی دی کہ میرا گزارہ نہیں ہوتا دو اللہ میری تنخواہ بڑھا دیں بیٹھے بیٹھے سمجھ میں تنخواہ بڑھ گئی اب ٹاپک لمبا ہو جائے گا تو تارک محمود جانگیری صاحب کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں ایک تو تحفظ میرا یہ ہے کہ تیردی سال بعد کیوں اب اس سے کیا پلتی ہو اگر اس کی جالی ڈگری تھی تو یہ وقالت کیسے کرتے رہے اگر جالی ڈگری تھی تو یہ جاج کیسے بن رہے کچھ دن پہلے اس نے اسلام آباز ہائی کورڈ میں اب وہ ثابت ہوتا ہے کہ کس پارٹی کے لئے یہ کام کرتا ہے چاندہ میں نے تھے بی ایم ایم کے ان کو انہوں نے ٹھیک ٹاک جرمانے کر دیا کسی کیسے تو سمجھ آتی ہے یہ وہ پروجیکٹ ہے جس پروجیکٹ نے اس ملک کا ستیہ ناز کیا ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کو چلتے بھی چھے میں نہیں ہوگئے یہ جالی ڈگری جالی ڈگری یہ وہ ترہا بھی لے رہے امراض بھی لے رہے سب کچھ لے رہے آپ کون لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو آج ساکھ اس کو گھر نہیں بیٹھ سکے آپ اتنے کمزور ہیں تو وہ کچھ چھوڑ دیں دونوں سے آپ اس لیے نہیں چھوڑ دیں کہ آپ کی اجازشیں ختم ہوتی ہیں آپ کو پرائیمرس کا پرکٹر کو نہیں ملتا آپ کے وہ دنزلی مورے ہوتے جو آپ کے ذاتی مفادات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ عوام پاکستان کے لئے کام کرتے ہیں کتن نہیں اگر پچیس پرسنٹ بھی عوام کے لئے آپ کام کرتے ہیں تو آپ اپنے لئے کام کرتے ہیں اب ریسنٹی کوئی ایک سو لگے ملین پونڈ کا جو کیس ہے اس میں تھوڑا سا بھبایا گیا ہے ملک ریاض کو تو جناب ہمارے صدر صاحب نراز ہو گئے ہیں تو انہیں بیان دیا ہے کہ ہمیں اپنے بنانی بھی آتی ہیں اور ہمیں سے حکمتیں گرانی بھی آتی ہیں تو بھائی تم گناہ دو تم بنا لو اگر یہ ملکی مفاد میں کہہ رہے ہو تو بنا لو یا ملک ریاض ایک شخص ہے جس کے آپ احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں تو اس کے لئے سارا انصاف چلے گا اس کے لئے ملک چلے گا یہ ساری باتیں محترم آسف علی درداری صاحب آپ کو بھی چھوڑ لی پڑیں گی جناب چیف ٹسٹس آف پاکستان جو اس وقت سے جنروں نے تارک محمود جانگیری کو بھٹی کیا وہ بھی اتنے ہی گناہ گار ہیں جتنا تارک محمود جانگیری ہے سسٹم کو آپ لوگ خود خراب کرتے ہیں آپ چھ مہینے سے اس کو لے کے بیٹھتے ہوئے ہیں ریفرنس آئے اور ہرگی آج بھی کانسل میں جائے گا ٹھیک ایک ٹریپی کار ہوتا ہے تو چیزیں ایکسپی ڈائیٹ بھی کی جاتی ہیں یہ تو نہیں ہے کہ ایک منزل مقدمہ فائل کیا تو اس کے مرنے کے بعد آئے گا فیصلہ تو یہ ساری باتیں سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ہیں آپ کو اس خلق پاکستان جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا آپ کو اسلامی اقدار اپنانی پڑیں گی آپ کو ایماندار ہونا پڑے گا آپ کام کرنا پڑے گا حکمران خادم ہوتا ہے قوم کا اور اس قوم کے جس کی آپ خادم ہیں اس کے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں تمام طرح ٹیکس اپنی عیاشیوں پر ڈالے جا رہے ہیں کھاکٹ کیے جا رہے ہیں کبھی سوچا ہے آپ نے آپ نے اپنے افعاد کبھی کم کیے ہیں اخباروں میں بیان آتے ہیں اب ریسنٹلی ایکسپ جس کو آج کل کہا جاتا ہے پرانا نام اس کا ٹویٹر تھا اس پہ یہ بڑی ٹرنڈ چلا تھا بجلی کے بارے میں اس کے بدلے میں آپ کو ہوش آئی میں نے کھل ٹویٹر پر لکھا تھا کہ آپ سب سے گئتے ہیں اب آئی ایم ایف کی غلامی کر لی ہیں ان کو حکمہ میں اس طرح مانتے ہیں جس طرح وہ نعوذ باللہ میں مزالک کوئی اللہ نعوذ باللہ وہ ہمارا مالک ہے تو ان کو اگر ماننا ہے تو اپنے عوام کو مارنا ہے ان کو ماننے کے بعد اس لیے ماننا ہے کہ اپنے عوام کو ماننا ہے تو دو وقت کی روٹی بھی نہ کھا سکے تو بھائی اپنی عیاشیاں کم کریں اگر اپنا خرچہ حکومتی آپ کا ٹیل کر لے دو چار منسٹریاں ختم کر دیں چھتی منسٹریاں ہیں چاری اٹھتاری اس کے مشیر ہیں سو ڈیڑھ سو کی تعداد میں آپ نے لوگ رکھے ہوئے ہیں مجھے یاد ہے کہ ٹوٹل پندرہ منسٹریاں ہوتی تھی ایک آزا ایکسٹرہ وزیر بے میکمہ رکھا ہوا تھا یوہ خان نے تو اس وقت بھی یہ ملک چلتا تھا نا کہاں پندرہ منسٹریاں ہیں کہاں پچاس تریسٹرہ منسٹریاں ہیں تو آپ اپنا بھی خرچہ کم کریں لوگوں کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں اور جالی جالی بھرسائی کرنا بند کریں آپ کو وہی میار اپنانا ہوگا جو حضرت عمر فاروق نے اپنایا تھا وہاں قاضی انسر بلسا جواب دیتا قاضی کے گھنس بھی مقدمیں چلتے تھے امیر المومنین کے خلاف بھی مقدمیں چلتے تھے آپ مسلمان ہیں تو آپ کو اس طرف آنا پڑے گا نہیں تو جس طرح آپ ملک چڑھا رہے ہیں نا آپ کا کوئی رازہ نہیں ہے کہ یہ ملک باقی بچے میں آپ سے نہیز عذر کے ساتھ گزارش کرتا ہوں مسلمان ہوں کے نتے اسلامی قضریں اپناتے ہوئے کم از کم جو ڈیشری میں مینجمنٹ میں ایماندار لوگوں کو لے کے آئیں ایماندار لوگوں سے اور قابل لوگوں سے یہ ملک بھا ہوا ہے جب آپ لوگ ان کی قضر نہیں کرتے تو یہ ملک چھوڑ کے وہ ہی لوگ باہر کام کرتے ہیں کیونکہ آپ ان کی قضر نہیں کرتے اس لئے اپنے عوام کے جو انفلیکشنز ہیں ان سے کام لیں ان کی باتیں مانیں یہ مل جل کر ملک چلتے ہیں حکومن کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو کہہ دیا اکبر بادشاوی طرح وہ ہی ہوگا تو آپ نے پرائیمسٹر صاحب دو سو یورو ڈتا کے لوگوں کو پچاس ارب سبسلی دی ہے اور وہ بھی تین مہینوں کے لئے وائی نہٹ پرمامنٹلی تو یہ این جس طرح کے چکمیں دے کے آپ حکومت چلانے کریں گے اس طرح نہیں چلے گی عوام کو ریلیف دینا پڑے گا پنجاب گورنمنٹ اگر کوئی ریلیف دے رہی ہے لوگ بہت واہ واہ کر رہے ہیں وہ واہ واہ کر رہے ہیں بھئی اگر چیز منسٹر بنایا تو کام کرنے کے لئے بنایا اس میں لوگ حکومت کرنی ہیں اس سعار تھوڑا بکھا رہے ہیں اور جو لوگ کام کرسے ہیں ہم کو اس سعارات گزانے کی ضرورت نہیں ہوتی لہٰذا بڑی موضوعنا گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ توشید اراث سے پر لاؤ کر اس پیارے ملک پاکستان کو بچائیں یہ آپ کی بنیادی ریوٹی ہے یہ ملک ہے تو آپ رامیسٹر ہیں یہ ملک ہے تو آپ زیادہ ہیں یہ ملک ہے تو آپ جا جائیں ملک کو بچائیے تاکہ ہماری ساک پہار ہو سکے وَمَا عَلَيْنَا إِلَى الْبَلَادِ وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّةِ اجازت چاہوں گا السلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی